اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے جتنے بھی حضرات اس ویڈیو کو سن رہے ہیں آگے پنچا رہے ہیں کسی بھی ذریعے سے اس ویڈیو کو سننے کا ذریعہ بن رہے ہیں اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے دونوں جہانوں کی بلائیاں تا فرمائے خوشیاں تا فرمائے ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے بے اولادوں کو اللہ عز و جل نیک اور صحیح اولاد تا فرمائے اور اللہ عز و جل ہمیں اس دنیا میں رہ کر موت کی تیاری کرنے کی توفیق تا فرمائے دیکھیں جب بھی انسان کسی نیک واقعیزہ سجدے میں شامل ہوتا ہے کسی اچھی جگہ پہ جاتا ہے تو اس کا ایک بینیفٹ تو یہ ہوتا ہی ہوتا ہے وہاں سے کچھ فائدہ ہو یا نہ ہو یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ نیک لوگوں کی دعاوں میں شامل ہو جاتا ہے اس کے لیے جو دعائیں ہوتی ہیں اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں وہ بھی ان کا حصہ بن جاتا ہے تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بس چوبیس کینٹے جو ہے مختلف ایسے ذرائے ہی استعمال کریں جو غیر شریف حرکات جن میں بھی ہوتی ہیں دینی محافظ کو بھی دینی چینلز کو بھی دینی گروپس کو بھی ٹائم دینا چاہئے یہ بھی ہماری زندگی کا حصہ ہیں اور قبر میں یہی چیزیں کام آئیں گے اللہ عزیز نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آپ سے بچاؤ جس کا اندن انسان اور پتھر ہیں یہاں یہ بات ہمیں پورے گورو فکر کے ساتھ سوچنی ہوگی کہ سب سے پہلے حکم آیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو یعنی کہ ہم نے تبلیغ کا جو سلسلہ شروع کرنا ہے جو سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ ہم نے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے اگر ہم اپنے آپ کی سلسلہ نہیں کریں گے ہمارا کردار چمک را نہیں ہوگا ہمارے روئیے ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہم دوسروں کی اصلاح قطن نہیں کر پائیں گے سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اپنے محول میں ارگرز اپنے گھر والوں سے ابتدا کرنی ہے اور پھر آہستہ آہستہ دین کی تبلیغ کرتے ہوئے ہم نے آگے بڑھنا ہے اس بات کو ایک مثال سے سمجھئے ہم سڑک پہ جا رہے تھے ہم نے دیکھا کہ کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا آگ لگ گئی تو ہم سکس دوڑتے ہیں کہ اس کو بچا لیا جائے جتنی جلدی ہو سکے اس کی جان بچائی جائے اس کو آگ سے بچایا جائے اسی طرح اگر ہمارے پروس میں ہمارے گھر میں اگر آگ لگ جاتی ہے تو پورا محلہ بلکہ جہاں جہاں کسی کو پتا چلتا ہے وہ جلد از جلد آتا ہے کوئی گلاس میں پانی لے کر آ رہا ہے کوئی جگ میں پانی لے کر آ رہا ہے کسی نہ کسی ذریعے سے ہر بندے کی یہ خواہش ہوئی ہے کہ جلد از جلد جتنی جلدی ہو سکے اس آگ کو بجا دیا جائے تو دیکھیں یہ ہے دنیا کی آگ جس کو بجانے کے لیے ہم سب ایک دوسرے کے معامن بن رہے ہیں لیکن جو سخت آگ ہے وہ ہے جہنم کی آگ جس کا ایندن پتھر اور انسان ہیں اگر ہم اس آگ کو بجانے کے لیے کوشش نہیں کرتے تو یہ کتنی ہی تکلیف لے بات ہے کہ دنیا کی آگ سے تو ہم ایک دوسرے کو بچاتے ہیں لیکن جہنم کی آگ سے ہم نہیں بچاتے تو اس کا مطلب ہے کہ حقیقت میں ہم اس انسان کے دوست نہیں ہیں جس کو ہم جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں ہمارا بچہ کمرے میں سو رہا ہے اگر ہم اسے نہیں اٹھاتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اسے جہنم کی آگ میں دکیل رہے ہیں ہماری بیٹی باہر نکلتی ہے ہم اس کی اصلاح نہیں کرتے ہم اسے یہ نہیں کہتے کہ بیٹا شریعت کے دائرے میں رہنا ہے انسانیت کی ہر چیز کی قدر کرنی ہے اور شریعت کے این مطابق چلنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی بیٹی سے صرف دنیاوی حل تک محبت کرتے ہیں ہمارا اس کے ساتھ جو تعلق ہے ہمارا اس کے ساتھ جو لنک ہے وہ صرف دنیا میں ہے کہ یہ دنیا میں کچھ رہے لیکن اصل حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے اہل و ایال کو اپنے عزیز و قارب کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو جہنم سے آگ سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم دین کی تبلیغ کریں انبیاء کے بتائے ہوئے جو تر تمام انبیاء اسی تبلیغ کے سلسے میں نکلے انہوں نے دین کی خدمت کی دین کے لئے تبلیغ کی ہمارا کام ہے پیغام حق پہ کچھانا دعوت دینا آگے کسی کو قبول ہونا یا نہ ہونا کسی کی اصلاح ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ عزیز و جل کے ہاتھ میں ہے ہمارا کام ہے کہ ڈیلی بیس پہ تھوڑی 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 کوشش کرنا دیکھیں بعض دفعی ایسا ہوتا ہے کہ دینی باتوں سے انسان بہت جلد جلد ہو جاتا ہے لیکن یہ باتیں ہم نے سیکھنی ہوں گی یہ باتیں ہمیں کرنی ہوں گی جب ہم اس دنیا میں رہنا ہے تو ہمارا یہاں پہ آنے کا ایک مقصد تھا ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا جو ہمارا مقصد تھا وہ ہمارے ساتھ ایک کتاب آگئی اللہ پاک نے ایک کتاب بھیج دی جس کا نام ہے قرآن مجید کیا ہم نے قرآن مجید کو صرف یہ دنیاوی فیصلوں کے لیے یا کوئی بندہ فوت ہو رہا ہے تو بس جیس کے لذلیق صورت یاسین پڑھنا چل کر دیں یہ کتاب اس کو زندگی میں پڑھنی ہے مرتے وقت اس کے پاس یاسین پڑھنے کی فضیلت ہے اس سے انکار نہیں ہے لیکن حقیقت میں یہ کتاب اللہ زلاجل کی طرف سے آئی تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے کس طرح زندگی گزارنی ہے اور اس کا بہترین نمونہ اس کتاب پر کس طرح چلنا ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں سے صحابہ اکرام کے طریقوں سے ہمیں اس چیز کا پتہ چل گیا کہ اس کتاب کو استعمال کر کے اس کتاب کو پڑھ کے اس سے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چل کے اللہ کی خوشیدی حاصل کرنی ہے تو یہ اسی صورت میں ہوگی جب ہم علم دین سیکھیں گے ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے ہم پڑھیں گے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے ہوئے ہر ہر طریقے پر عمل کریں گے اور ہر ہر سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو انشاءاللہ زوجل ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی آئیں ہم سب مل کر یہ تخیہ کریں کہ انشاءاللہ زوجل ہم اپنے زندگی میں ضرور تقدیل لائیں گے اور ہم اپنے آپ کو اپنے اہل و ایال کو اپنے عزیز و قارب کو جہنم کی آگ سے بچانے کی برپور کوشش کریں گے جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے ہم اس میں کمی نہیں آنے دیں گے اور پوری محنت کریں گے دیکھیں ایک کترہ کترہ بھی اگر ڈیلی کا گرتا رہے تو انشاءاللہ زوجل ایک وقت آئے گا کہ یہ کترہ دریاء اور دریاء سے اندر بنیں گا اِنَّمَ الْآمَالُ بِالنِّيَّاتِ اچھی نیٹوں کے ساتھ اچھی اچھی نیٹوں کے ساتھ اچھی اچھی عراضوں کے ساتھ اگر ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ زوجل اللہ کی مدد ہوگی تو ہمارے ہر کام میں اللہ مدد کمائے گا اور ہم ایک وقت آئے گا کہ اچھی تبلیغ کا ستہ شروع کر لیں گے انشاءاللہ زوجل ہم اس جماعت میں شامل ہو جائیں گے جس کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت آنی چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے اگر ہم اس جماعت کا حصہ بن جاتے ہیں تو انشاءاللہ زوجل قیامت والے دن ہمیں اللہ کا سایہ ملے گا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خاتم سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب ہوگا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں شفاق نصیب ہوگی تو اس لئے آئیں اب سب ہم مل کر یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے کچھ نہ کچھ وقت دین کے لئے ضرور صرف کرنا ہے علم دین حاصل کرنا ہے خود بھی سیکھنا ہے دوسروں کو بھی سکھانا ہے اور ہم سب نے مل کر ایک دوسرے کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنی ہے اور ہمارا دوست حقیقت میں وہی ہے جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچالے اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ اللہ عزوجل ہمیں صحیح معلوم علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ عزوجل ہمیں معاف فرما دے ہم بہت گنے گار ہیں ہم سے بہت گلتیاں ہوتی ہیں اللہ اپنے خاص حضل اور اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دے کیونکہ جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت صحیح ہونا ہے تو اس لئے ہمیں ہر وقت ذکر و اذکار بھی کرنے چاہیے عبادات کی طرف بھی توجہ دینی ہے اور میرے پیارے دوستو ہمیں جو ہے وہ حقوق العباد کا حسوسی خیال لکھنا ہے ہماری جو مین گرفت ہونی ہے کیونکہ حقوق اللہ میں معافی مل سکتی ہے ہماری جو گرفت ہونی ہے وہ ہے حقوق العباد پہ حقوق العباد پہ آکے ہماری پکڑ بہت سخت ہو جانی ہے کیونکہ ہم کمزور ہیں ہم اس کمزور معاشرے میں رہتے ہیں جس میں بہت سے غیر قانونی غیر حلاقی کام کرنے پہتے ہیں بس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کریں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسی حکمت عملی کے طے زندگی گزارنے کی توفیق عطاق نوا دیں جس میں ہم خصوصی طور پر حقوق العباد کا حیال رکھیں اور ہمارے ہرے ہاتھ زبان کسی بھی ذریعے سے کسی مومن کو تکلیف نہ پہنچے اور کسی جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچے کسی کو بھی ہمارا رویہ ہمارا کردار ایسا ہو جو اپنے آپ میں ایک ممونہ ہو جسے کوئی دیکھے کوئی سنے تو وہ اس پر عمل کرنا شروع کریں انسان کا کردار اچھا ہو تو اللہ کی حضر سے بہت اللہ کی خاص مدد ہوگی اور انشاءاللہ ہم دین کے کام کرنے میں کامیابی ملے گی اللہ عزوجل آپ سب سر اپنا خاص کرم کروائے جو بھی دین اسلام کیلئے کوشش کر رہا ہے اس پر اپنا خصوصی کرم کروائے اور اللہ عزوجل جن لوگوں کو خدایت نہیں ملی اللہ عزوجل ان کو بھی خدایت اتا کرمائے دیکھیں ہمیشہ گناہگاروں کے لئے بھی دعا کیا کریں سب کے لئے دعا کیا کریں جو نیک ہوتے ہیں وہ تو ایک دوسرے کے لئے دعا کرتے ہیں نا گناہگاروں کے لئے بھی دعا کریں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ سب کو جہنم کی آگ سے اللہ بچا دے سب کو اللہ معاف فرما دے اس لئے اپنی دعاوں میں سب کو یاد رکھا کریں اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ رائے راست پر نہیں ہیں اللہ عزوجل انہیں بھی معاف فرما دے اور ان کے رائے راست آنے پر بھی اللہ تعالی کوئی نہ کوئی اسماق پیدا کر دے اللہ عزوجل سے دعا ہے اللہ عزوجل ہماری یہ تمام دعایں اور یہ کاوش اپنی بارگاہ ہے اور ہم آپ سب کے مشکور ہیں آپ سب کا جتنا بھی شکریہ دا کریں اتنا ہی کم ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں ہمارا ساتھ دیتے ہیں دینی معاملات کو آگے پھیلانے میں پیغامات کو آگے بیجنے میں آپ ہمارے ساتھ ہیں اللہ عزوجل سے دعا ہے اللہ عزوجل ہمیں صحیح معنوں میں علم دین کی خدمت کرنے کی توفیق اطاف مائے اور خود بھی اور دوسروں کو بھی جہنم یہ آگ سے بچنے کی توفیق اطاف مائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ